موزد سامین اگرامی قدر رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ بہت سی عبادتوں کو لے کے آتا ہے ان عبادتوں میں سے مشہور چار پانچ عبادتیں جن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور جو رمضان کے اندر اس لیے کی جاتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داہل ہو جائے ان میں سے آج ایک عبادت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کمر قسلیہ کرتے تھے اور امہات المومنین بیان کرتی ہیں آپ رمضان کے آنے سے قبل رمضان کی ٹریننگ کے لیے مفہوم یہ ہے اس قدر تیذ رفتاری سے ان فاقفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرج کیا کرتے تھے گویا تیذ رفتار آندی اور طفان بھی اس تیذ رفتار خرج کا مقابلہ نہیں کر سکتا سب سے پہلی بات ہم نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے رمضان کے مہینے کے اندر جو معاصات کا مہینہ ہے جو غم خاری اور غم گساری کا مہینہ ہے جو لوگوں کی مدد دینی اداروں کی مدد زکاة نکالنے کا مہینہ ہے زکاة پورا سال بھی نکالی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پہ اس مہینے میں نکالنے کی گرد و غایت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ نفل آمال کئی مرتبہ فرائض سے بھی آگے نکل جاتے ہیں تو فرض آمال کاجر و ثواب کیا ہوگا اس بات کو ابھی آپ ایک سائٹ پہ رکھیں نیکیوں کے جتنے بھی آمال اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اور حادث رسول میں رسول اللہ کے دریئے ہم تک بیجے ہیں ان میں ایک نیکی کو دس سے درب دیا جا رہا ہے ایک نیکی کو دس سے درب دیا جا رہا ہے کئی نیکیوں کا اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ حساب نہیں ہے کتاب نہیں ہے لیکن ایک نیکی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایسی بیان کی ہے کہ جس کی ضربیں جس کی مثالیں اللہ تعالی نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لئے یوں بیان کی ہیں کہ میرے بھائیو ایک آیت بھی اگر سمجھ آ جائے تو انفاقے فی سبیل اللہ کا عجر و ثواب ہم سب کو سمجھ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں جس نے نیکی کی دس پالے گا جس نے علف لام میم پڑھا تیس نیکیاں پالے گا لیکن جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک روپیہ خرچ کرے گا اللہ نے اس روپے کی مثال ایک دانے کی دیئے ایک دانہ جس نے زمین میں ڈالا کھیتی چلائی پانی لگایا اچھی طرح پرورش کی اس میں سے سات بالیاں نکلائیں پہلے کونپلیں بھوٹی پھر بالیاں نکلی سات اور ہر بالی کے اوپر اللہ رب العزت نے سو سو دانے کو چڑھا دیا ایک روپیہ اللہ رب العزت کے ساتھ انویسٹ کرنے والا اللہ رب العزت کی بھی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ رب العزت کو کرد دینے والا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہیں جس کے ذریعے سے سات سو دانے پیدا ہوتے ہیں اور اگر سات سو سے ہی درد دینا ہوتا تو بھی عجر و ثواب کے لیے کافی ہے واللہ یضاعف لمن یشا اور اللہ کی مرضی ہے ایک کو سات سو لکھے یا سات ہزار لکھ لے یا سات لاکھ لکھ لے یا ستر لاکھ لکھ لے ایک روپیا امانداری سے بتائیے سارے کچھ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ کو کوئی انویسٹر گرنٹی دے اور آپ جس کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی تاجر گرنٹی دے آپ مجھے ایک روپیا دینا میں کتنا لکھوں گا سات سو روپے لکھوں گا آپ مجھے ایک لاکھ دینا میں سات سو لاکھ لکھوں گا کہ آپ کی انویسٹمنٹ سات سو لاکھ ہے دنیا کا کوئی غافل اور پتہ بھی ہو کہ اماندار ہے اور لکھ بھی دے گا تو کوئی بے فکوفی ہوگا جو اس کے ساتھ انویسٹ نہ کرے اور اس کے ساتھ تجارت نہ کرے اور اگر وہ کہے ایک روپیا انویسٹ کرو گے بدلے میں سات سو دوں گا ایک لاکھ دے دو گے بدلے میں سات سو لاکھ دوں گا تو امانداری سے بتائیے اگر وہ اماندار تاجر ہے اور اس کی بات کے اوپر آپ کو یقین ہے تو آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو پیچھے رہ جائے گا غریب سے غریب بندہ بھی آپ نے ڈبل شا کے قصے سنے ہوئے ہیں صرف ڈبل کرنے والوں کو لوگ کروڑور پہ پکڑا دیتے ہیں یہاں ڈبل ٹرپل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ سات سو گناہ کی بات ہو رہی ہے آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں آپ اس سے یہ پروفٹ کی ریشو تیہ کریں ایک اماندار تاجر آپ کو گرنٹی دے دے آپ اس کے ساتھ تو انویسٹ کریں گے جو خالق اور مالک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے جس کے ہزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ آپ کو گرنٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا وہ آپ کو گرنٹی دے رہا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ایسی تجارت کرو جس میں ایک روپے کو سات سو لکھا جائے گا جس کے ساتھ انویسٹ کرو گے تو تمہارا سات سو روپے یعنی سات سو گناہ لکھا جائے گا یہ ایسی تجارت ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود آگے کلام حمین میں تجارتا لن تبور یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ ساری زندگی تاکہ آمد ہونے والا نہیں ہے اور پھر اللہ رب العزت نے بھی سمجھانے کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑی ان تقرض اللہ کرزا حسنا یضائف لکم اگر تم اللہ کو کرز دوگے اللہ اکبر دیا اللہ نے پیسہ اللہ نے دیا مال اللہ نے دیا صلاحیت اللہ نے دی ہاتھ اللہ نے دیئے دماغ سوچنے والا اللہ نے دیا اور اللہ کہہ رہا ان تقرض اللہ کرزا حسنا اگر تم اس مال میں سے جو میں نے ہی دیا ہے مجھے ہی کرز دوگے مجھے ہی کرز دوگے یضائف لکم تمہارے لئے بڑا چڑھا کے واپس کروں گا اور اگر صرف یضائف ہوتا تو کافی ہے پچھری آیت میں بھی گزر گیا وَيَاْفِرْ لَكُمْ کی بھی بات اللہ رب العزت نے کر دی یہ رمضان کے ساتھ جو خاص تعلق انفاق فی سبیل اللہ کا وہی ہے وَيَاْفِرْ لَكُمْ اور اللہ رب العزت صرف تمہارے پیسے کو بڑا چڑھا کے واپس نہیں کریں گے انفاق فی سبیل اللہ کی ہے گرد و غائت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دھو دے رمضان کا مہینہ آیا ہے گناہوں سے پاک ہو جائے وَيَاْفِرْ لَكُمْ صرف کردہ دینے والا اللہ کو اللہ اس کو بڑا کے واپس نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں جو بات کہہ دی ہے آپ کو اور مجھے شرم کرنی چاہیے وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اپنے رب کو کردہ دینے والے تیرا رب بڑا قدردان ہے تیرا رب بڑا شکریہ ادا کرنے والا اور شکر گزار تو بندے کو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں شکریہ ادا کرنے والا ہوں میں بڑا قدردان ہوں جو مجھے دے گا بڑا کے واپس کروں گا جو مجھے دے گا مغفرت کر دوں گا گناہوں کو معاف کر دوں گا جو مجھے دے گا وہ مجھے بڑا قدردان پائے گا اور مجھے بڑا بردبار بھی پائے گا نرم مزاج بھی پائے گا گویا اسی لئے مفسرین اور محدثین نے لکھ دیا کہ اللہ کے غضب کو قبر کی گرمی کو حشر کی گرمی کو مٹانے والی اگر کوئی چیز ہے اللہ کے غضب کو مٹانے والی کوئی چیز ہے تو صدقہ ہے کیونکہ اللہ تعالی بردبار بھی ہے اور قدردان بھی ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صحیح حدیث کے کہ قبر کی آگ کو تھنڈا کرنے میں صدقے سے زیادہ مؤثر چیز کوئی نہیں ہے صحیح حدیث کے لئے ہیں صرف گناہ معاف نہیں کرے گا صرف بڑا کے واپس نہیں لٹائے گا صرف بہت بڑا قدردان اور بردبار نہیں ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبح اور شام حرچ کرے گا صرف وعلانیتاً حرچ کرے گا اس کا عجر تو اللہ کے پاس ہے ہی لیکن اللہ کہہ رہا ہے عجر کے علاوہ اس کی زندگی میں سے خوف حتم کر دوں گا اور اس کی زندگی میں غم حتم کر دوں گا یہ خوف اور حدن کے جو الفاظ ہیں مفسرین نے عجیب انداز میں بیان کی ہیں خوف کیسے حتم کرے گا حدن کیسے حتم کرے گا خوف کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے مستقبل میں یہ نہ ہو جائے یعنی آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اس کا خوف بھی دل سے نکال دے گا اس سے بھی محفوظ کر دے گا اور حدن یہ ہوتا ہے ملال یہ ہوتا ہے غم یہ ہوتا ہے ہائے میرا باپ فوت ہو چکا ہے ہائے میری ماں فوت ہو چکی ہائے میرا بائی فوت ہو چکا ماضی میں مجھے اتنا نقصان ہو گیا یہ کاروباری دھچکا لگا لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون پھر اللہ کی بارگاہ میں حرچ کرنے والوں کے اوپر نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا کل امریم ہر بندہ فی ذلی صدقاتی ہی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حتی یقضا بین الناس یہاں تک کہ انسانوں کے مابین تمام کے تمام فیصلے کرنی دیے جاتے اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کے اوپر غور کریں تو اس کے دباچے میں محدثین کیسی کیسی باتیں لے کے آئے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں غرق دوسرے کی بات نہیں ہو رہی یعنی پسینے کی قوانٹیٹی اس قدر ایک بندے کی ہوگی کہ وہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہے اتنی قوانٹیٹی ایک بندے کے پسینے کی ہے اس شدت کی گرمی کے دن جس دن اللہ کے سائے عرش عدیم کے سائے کے علاوہ کوئی سائیہ نہیں ہوگا دن چند ہش نصیب ایسے ہوں گے قل امرئم ہر بندہ ہر بندہ فی ذلی صدقاتی ہی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اس دن بھی یہاں تک کہ لوگوں کے مابین فیصلے نہیں کر دیے جاتے سبا تن یو ذلوہم اللہ فی ذلی یوم لا ذلہ اللہ ذلہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو سات بندوں کا ذکر ہے کہ یہ سات بندے کل قیامت کی سختی شدت گرمی ہدت کے دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک کون ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرج کیا کس طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے نیکیوں کے عامال ہیں بہت سے نیکیوں کے عامال میں میں اپنے مطالعے کے مطابق دو نیکیاں ایسی جانتا ہوں جن کو علانیہ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے باقی نیکیاں علانیہ کرنا پسندیدہ اور محبوب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے لیکن ان دو نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے علانیہ کے ساتھ کرنے کا بھی حکم دیا اس کی کیا گرد و گائت ہے اس کی کیا گرد و گائت ہے علانیہ کرو ہاں تاکہ جب آپ انفاقے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو کوئی اور دیکھ رہا ہے اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہو اور دوسری نیکی ذکرِ الہی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا حسدہ نہیں حسد کرنا مگر دو کے دو سے حسد کیا جا سکتا ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور صبح شام اللہ کے مال میں سے حرج کر رہا ہے ایک وہ جس کو قرآن دیا صبح شام تلاوت کر رہا ہے گویا ذکر اللہ اور انفاقے فی سبیل اللہ دو ایسی نیکییں ہیں جن کو علانیہ کرنے کا بھی حکم مجود ہے لیکن وہ سات سائے والی حدیث میں الفاظ جو ہیں وہاں پہ ایک چیز ہو رہا ہے ہاں علانیہ کرتے ہو تو کبھی کبھی خفیہ بھی کیا کرو اس کو بھی عرش عظیم کا سائے ملے گا چاہے جس نے ایک روپیہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہو لیکن اس امدگی کے ساتھ اس اخلاص نیت کے ساتھ اس خواہش اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بدلہ اور عجر دے گا اور امدگی اتنی ہے کہ حرچ ایسے کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو حرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو ملوم نہیں ہوا کہ اس ہاتھ میں کتنے روپے تھے اور کیسے حرچ ہو گئے ہیں اور کس کو چلے گئے ہیں علانیہ کا بھی حکم مجود ہے لیکن خفیہ کا بھی حکم مجود ہے میرے بھائیو آج ہم چاہتے ہیں کہ گناہ ماہ ہو خود من اموالیہم صدقتن اللہ تعالی رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں ان سے صدقہ لو ان سے مال لو حض من اموالیہم صدقتن تتہیرہم تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائے آپ نے یہی سمجھا کہ صرف استغفراللہ پڑھنے ہے بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نہیں نفس کے اوپر صدقہ جتنا بھاریہ آپ سوچ نہیں سکتے نفس کو کچلنے کے لئے جہاں تحجد کی نماز ہے نفس کو کچلنے کے لئے جہاں روضہ ہے نفس کو کچلنے کے لئے تیسرے نمبر پہ اور با ان کی ترتیب مختلف ہے تین جو محدثین بیان کرتے ہیں نا نفس کو کچلنے کی ایک نیند کم ہو اور رات کو بندہ اٹھے تحجد کے لئے یہ نفس کو کچلتا ہے ایک بندہ گرمی کی شدت و حدت میں روضہ رکھتا رہے رکھتا رہے نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے تیسری بات جو نفس کو کنٹرول کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے کیوں جب آپ ایک روپیہ حرج کرنے لگتے ہیں ایک روپیہ صرف ایک روپیہ تو شیطان آپ سے وعدے کرنے لگتا ہے آپ کو آکے کہنے لگتا ہے اوہ بچوں کی فیس وہ بجلی قبل وہ سوئی گیس کی قبل وہ راشن والوں کے پیسے وہ جنرل سٹور والوں کے پیسے وہ سبزی والوں کے پیسے وہ دودھ والوں کے پیسے اَشْشَيْطَانُ يَعِذُكُمُ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَقْشَا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے یہ بھی کہہ دیا جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا شیطان کے اس وسوسے میں آتا ہے گویا وہ منکر کے راستے پہ چل پڑتا ہے یعنی شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے گویا انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا برا راستا ہے تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے وَاللہُ يَعِذُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ اور اللہ تم سے کس چیز کا وعدہ کرتا ہے الشیطان يَعِذُكُمُ الْفَقْرِ شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کر رہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا اور فضل کا اب بتاؤ کس کا وعدہ سچا ہے اور کس کا وعدہ جھوٹا ہے اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے ایک کو ساتھ سو کر کے لٹائے گا ایسی تجارت جس میں کوئی حسارہ نہیں ہوگا ایسا ہے عمل جس کا بدلہ صرف مغفرت ہی مغفرت ہوگی اور آپ کو شیطان نے جو فقر و فاقہ کا دھوکہ دے دیا اللہ کی قسم رسول اللہ قسم نہ بھی کھائیں اللہ قسم نہ بھی کھائیں ان دو ہستیوں کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ كِيلَ اللہ سے زیادہ سچی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے اللہ مغفرت کا وعدہ کار ہے اللہ کہہ رہا مال دو پاک کر دوں گا اللہ کہہ رہا مال دو گناہوں کو حتم کر دوں گا وجہ کیا ہے شیطان کے وسوسے ہیں شیطان انسان کو عجیب و غریب طریقے سے اس نیکی سے روکتا ہے وجہ کیا ہے آپ صرف اس حدیث کے پر گوھڑ کریں نماز کے اندر ایک شیطان مختص ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے مختلف برائیوں کے لیے مختلف شیاطین مختص ہیں لیکن صدقہ اتنی بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف بندہ مومن جب جیب سے ایک روپیہ دس روپے کی بات نہیں سو روپے کی ہزار لاکھ نہیں ایک روپیہ بھی نکالتا ہے یعنی کم تر چیز کا بھی صدقہ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک شیطان نہیں آتا اس کو گمراہ کرنے کے لیے دو نہیں آتے دس نہیں آتے بیس نہیں آتے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ستر شیاطین بیق وقت اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ستر شیاطین جب حملہ آور ہو تو ستر سوچے تو پیدا ہوں گی نا میں نے فلاں پلارٹ لیا ہوا ہے میں نے فلاں کی پیمنٹ کرنی ہے میں نے فلاں بل دینا ہے ستر شیاطین بیق وقت حملہ کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ایک روپیہ عجر و ثواب میں اتنا بھاری ہے کہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی ایک روپیہ جنت میں داہلے کا سبب بن جائے ستر شیاطین حملہ کر رہے ہیں اور حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھی عجیب ہیں جب وہ بندہ نکال کے خرچ کر دیتے ہیں تو ان ستر کے ستر شیاطین کے جبروں کو توڑ دیتا ہے وہ ناکام و نامراد ہو کے چلے جاتے ہیں رسول اللہ آپ سے جھوٹ بور رہے ہیں معاذ اللہ آپ کو یقین نہیں ہے کئی مرتبہ انسان جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ بلاغ اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے اللہ کی قسم تیرے پاس کل جائداد اگر ایک کروڑ بھی ہے تو ایک کروڑ کا ایک کروڑ بھی اللہ کے راستے میں حرج کر دے گا ماں نکسر صدقہ تم ممال اللہ کی قسم یہ صدقہ تیرے مال کو کم نہیں کرے گا بڑھ کے بڑھاتا چڑھا جائے گا اللہ کے رسول تو یہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود حدیث کدسی میں انفک انفک ایبن آدم حرج کر حرج کر حرج کر تاکہ میں تیرے اوپر حرج کروں اور یہ صرف رمضان کے ساتھ حدیث رمضان کے لئے مختص نہیں ہے یہ حدیث ہر دن کے لئے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے میرے بھائیو ہم نے اس نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا اور ہم اس نیکی سے قافل ہیں اور ہم اس نیکی کی عظمت اور قدر و مندلت کو بھول چکے ہیں آسمان سے ہر روز دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر روز ہر روز یہ رمضان کی بات نہیں ایک فرشتہ آسمان سے اترتے اور کہتا ہے اللہ رب العزت جو تیرے راستے میں حرج کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے تاکہ وہ اور زیادہ خرچ کر سکے اللہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا اللہ اس کے مال کو روک لے اس کی گرائیوں کو لوک لے اس کے مال کو طلب کر لے وہ تیرے راستے میں نہیں دیتا تو اس کو مال اتا نہ کر مجھے بتائیے امانداری سے کیا ہمیں وہی پہ یقین ہے کہ نہیں یہ فرشتے کس نے بیجے ہیں کس نے بیجے ہیں اللہ نے کوئی مشکل بات ہے کس نے بیجے ہیں ان کو دعا کس نے سکھائی ہے یہ دعا کس کے حکم پہ کر رہے ہیں کتنی عام فہم بات ہے اللہ ہی نے بیجے ہیں اللہ ہی نے دعا سکھائی ہے اللہ ہی دعا کہنے کا کہہ رہا ہے تو پھر اللہ جب حد کہہ رہا ہے یہ دعا کر کے آؤ ہر روز دھرتی کے اوپر اترو اور ہر ہر منٹ میں ہر ہر سیکنڈ میں جہاں جہاں صبح طلوع ہو رہی ہے یہ ندار دیتے جلے جاؤ تو کیا اس دعا کو اللہ قبول نہیں کر رہا اس کی قبولیت میں فرشتے جو دعا کرتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو سمجھ لیجئے فرشتے اپنی مردی سے بولتے ہی نہیں ہیں فرشتے اپنی مردی سے عمل کرتے ہی نہیں ہیں جو اب بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا دعا تو قبول ہو گئی وَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا پھر جب مال تلف ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال رک گیا میں تو بڑا کاروباری تھا میرے پاس تو بڑے پیسے تھے میں تو بڑا کمانے والا تھا میرا بڑا اچھا سسٹم چال رہا تھا علامہ صاحب بڑی مہانہ کمائی تھی بڑی انکم تھی فَيَقُولَ رَبِّ اَحَانًا اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا کاروبار رک گیا قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَابُونَ عَلَى تَعْمِ الْمِسْكِينِ تُو نے میں نے رب نے تیرا مال نہیں روکا تُو نے مسکینوں کا اکرام نہیں کیا تُو نے سائلوں کا اکرام نہیں کیا تُو نے یتیموں کو پیسے نہیں دیئے تُو نے لوگوں کو کھانا نکھلایا اور تُو رب کے اوپر الزام لگا رہا ہے وَتُوْحِبُونَ الْمَارَا حُبًا جمع اور تُو یہ مال کو جمع کر رہا ہے اور جمع کرتے کرتے وَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ عَقْلَ الْمَّا اور یہ جمع کرتے کرتے تُو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا میں ہی ہڑپ کر جاؤں اس کے اندر لوگوں کا حصہ نہیں ہے اس کے اندر مخلوقات کا حصہ نہیں ہے قَلَّبَ اللَّةُ قَرِيمُونَ الْيَتِيمُ تُو نے ہی یتیموں کی کفالت نہیں کی آپ اور مجھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ کمائی ہمارے برین کی وجہ سے ہماری انٹریکچولیزم کی وجہ سے ہماری جو سوچ ہے جینئس ہے ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اللہ نے عطا کیا اللہ اسی مال میں سے اپنا حق مانگ رہے اپنے لئے کردہ مانگ رہے کئی مرتبہ بات آتی ہے تو انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ شاید صحیح طرح ابلاغ نہیں ہو پا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاقے فی سبیل اللہ رمضان وغیرے رمضان میں اس طرح کیا کرتے تھے تو ایک شخص آیا صحابہ بیان کرتے ہیں ایک شخص آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا کہ آج مال میں بڑی بکرییاں آئی ہوئیں اور وہ بکرییاں دو وادیوں کو بھر دینے والی تھی اس نے اللہ کے نام پر سفال کیا اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیڑھ دو وادی جو بھری بکریوں کی تھی اس بندے کو دے دی وہ بندہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹا اور کہنے لگا اللہ کے لیے اسلام کو قبول کر لو میں ایک ایسے نبی سے ملاقات کر کے آیا ہوں کہ جب مانگتا ہوں تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقع کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو اللہ کی قسم اگر میں اور آپ قیامت کے دن کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہم میں سے ہر شخص ہر شخص یہ خواہش کرے گا کاش میں نے غربت ہی کو استیار کیا ہوتا ہے بندہ جتنے بیٹھے ہیں کہنے والا بھی اور سب سننے والے کتنی کھلی اللہ نے بات بتا دی ہے کتنی کھلی میں بھی اس میں شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں ہر بندہ کل قیامت کے دن جب اس دن کو دیکھ لے گا اور اس کو اگر کہا جائے گا قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ زمین پوری کی پوری اپنے خزانوں سے بیت اللہ کی بارگاہ میں حرج کر لے اس عذاب سے بجا تو اللہ کی قسم ہر بندہ پوری کی پوری زمین اس کے حضانوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دے گا لیکن اس دن کام نہیں آئے گی صدقہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں کیا جائے جو اپنی جوانی میں کیا جائے جو اپنی تندرستی میں کیا جائے جو اس وقت کیا جائے جس وقت سب سے زیادہ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیسوں کو حرج کیا یہ ریکوائرڈ ہے یہ مطلوب ہے ہم نے قرآن پاک کی آیتیں سنی سمجھا کچھ نہیں وَاَنْفِكُوْ مِمَّا رَضَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا حَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيمٍ فَاسْصَدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ دردناکی کی اور حسرت کی اور یاسیت کی کتنی عظیم آیت ہے کہ موت کا پہلا لمحہ جو پہلا ادراک پہلا شعور موت کی گھاٹی میں اترتے ساکھ سب سے پہلے برین میں جس نیکی کا حیال آئے گا اللہ کہہ رہا مولمی نہیں کہہ رہا جس نیکی کا مرتے ہی حیال آئے گا لَوْ لَا خَرْتَنِي لَا جَلِنْ قَرِيمٍ اے اللہ صرف ایک منٹ دو منٹ تین منٹ نہیں صرف تیس سیکنڈ ریوائنڈ کر دے صرف دس سیکنڈ پیچھے بیج دے صرف دس سیکنڈ بھی پیچھے بیج دے تو میں کیا کروں گا میں تیری بارگاہ میں اپنی ساری جائدات کو صدقہ کر دوں گا موت کی ایک حقیقت ایک لمحہ ایک گڑی سب سے پہلے نیکی کا کیونکہ ادراک اور شعور آ گیا اوہو یہ رسول اللہ ویسے نہیں تھے کہہ رہے زادے راہ لے کے چلو وہ زادے راہ یہ صدقہ حیرات ہی تو ہیں جس نے قیامت کا اتنا لمبا دن گذروانا ہے وہ کون سا زادے راہ ہے وہ یہی ہے سب سے پہلے موت کی گھاٹی میں اترتے ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہہ دیا تھا کہ اس وقت مال کو حرچ کرتے ہو اور اس وقت مال کو حرچ کرنے کی نیت کرتے ہو کہ جس وقت مال وارسوں کا ہو جاتا ہے مفہوم یہ ہے اس وقت کیا گیا سو درہم سے بہتر ہے اپنی جوانی تندرستی صحت اور جب تک راکٹروں نے جواب نہیں دیا اس وقت اللہ کے بارگاہ میں ایک درہم حرچ کرنا موت کے وقت کے سو درہموں سے بہتر ہے سو درہموں سے بہتر ہے جوانی تندرستی اور حاجت کے وقت میں میں نے اور آپ نے صحابہ کی صیرت پڑھی ہے واقعات سنتے ہیں لیکن ایمانداری سے بتائیے آج ہمارے دل میں وہ جذبہ موجود ہے کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے ہاں دل میں دکھ کی کفیات ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ بندے کا دل کرتا ہے بندہ شیئر بھی کر دے تو آج آپ سے کچھ بات شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں سیکولر لوگ سیکولر ادارے چاہے مسکینوں کی حدمت کے لیے بنائیں اس کے لیے خبریں آتی ہیں فلاں بندے نے اپنا گھر مختص کر دیا فلاں بندے نے گھر دے دیا فلاں حضرتال کو جی کوٹھی دے دی فلاں کو ساری جمع پونجی دے دی فلاں کو ساری جمع پونجی دے دی وہ ادارے جن کے اندر سیکولر لوگ چلانے والے اور انہوں نے اپنی تنہائیں پانچ پانچ دس دس لاکھ منیجمنٹ کی لگائی ہوئی اور انہوں نے اپنے بیچ میں ہے اللہ کی بارگاہ میں آنے والی رقم میں سے حصے مقرر کیے ہوئے اور پھر بھی کوئی ان کے حضرتالوں میں چلا جائے مسکین علاج نہیں ہو رہا فیصے پھر بھی موجود ہیں حضرتال بنا لیے فیصے پھر بھی موجود ہیں ان لوگوں کو تو آپ پیسے دیتے ہیں ان لوگوں کو تو آپ دونیشن دیتے ہیں ان لوگوں کو تو جو ڈیڑ ڈیڑ عرب کا کوئی گلوکار بھی اگر پروجیکٹ لانچ کر دے وہ ڈیڑ عرب ربیس معاشرے سے کٹھا کر لیتا ہے اور دین کے ادارے اور مسجدے جن کے پورے پورے لمبے منصوبے پانچ دس کروڑ کے ہوتے ہیں وہ پانچ دس کروڑ کٹھا کرتے کرتے عمر بیٹ جاتی ہے آپ کو بھی گور کرنا چاہیے اللہ کی قسم ہمارے اصلاف میں سے ایسے ایسے اصلاف گدرے ہیں جو صرف اور صرف دین کی نشر و شاد دین کے اداروں اور علماء پر حرص کیا کرتے تھے ان سے سوال پوچھا جاتا تھا کیوں حرچ کرتے ہو صرف علماء پر اور پہ بھی شامل کرو تو آگے ہے جو آپ دیتے تھے زمین کی پشت کے اوپر دھرتی کے اوپر انبیاء کے اگر کوئی وارث ہے تو علماء ہیں انبیاء کا کوئی مشن ہے منشور ہے تو وہ تبلیغ دین ہے انبیاء کی کوئی مراث ہے تو علم ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی چیز کے پر حرچ نہ کریں آپ ذرا گور کیجئے بندوں کی جان بچانی چاہیے میں مانتا ہوں میں اس بات کو نگیٹ نہیں کر رہا کوئی مسکین ہے اس کو علاج کے لیے رقم چاہیے ٹھیک ہے دینی چاہیے لیکن یہ جو بیواؤں یتیموں کی مدد کرنے کا درست دینا ہے یہ کن لوگوں نے دینا ہے آپ ذرا اس بات کے اوپر گور کریں آپ نے شاید کبھی گور نہ کیا ہو مسجد النبوی کے اندر ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے باجمان ہزار آج چودہ سو برس بیٹھ چکے ہیں جس مسجد النبوی کے اندر ہر بندے کی نماز باجمان ایک ازار نماز سے زیادہ ہے ان چودہ سو برسوں میں کتنی دنیا اور کتنی خلقت نے وہاں پہ نمازوں کو ادا کیا ہوگا کیا ان نمازوں کا عجر و سواب حضرت عثمان کو نہیں مل رہا ہوگا جو نیکی کی کام کی جڑ ہے جو بنیاد ہے کیا آج قرآن کے لاکھو طالب علم کروڑوں طالب علم چودہ سو سال میں جو پیدا ہوتے آئے ان سب کا عجر و سواب ان صحابہ کے خاتے میں نہیں ڈال رہا ہوگا جنہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کی ابتدا کی تھی آپ شاید بات نہیں سمجھے آج امام بخاری کو بارہ سو برس بیٹھ چکے ہیں آج محدثین کو دنیا سے گےوے ہزاروں برس بیٹھ چکے ہیں آج بھی کوئی طالب علم جب وہ حدیث پڑھتا ہوگا تو ان کو عجر و سواب نہیں ملتا ہوگا آپ نے دین کے کام کو بڑا ممولی لے لیا ایک حافظ دو حافظ دس حافظ سو حافظ بھی کوئی دین کا ادارہ بنا جائے تو کیا پتا ان سو میں سے ایک کاری ادریس آسم پیدا ہو جائے کیا پتا پھر وہ ہزاروں طالب علم پیدا کر لے پھر یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے حدیث میں الفاظ ہے نا ہر نیکی کا کام منکتے ہو جاتا ہے لیکن صدقہ جاریہ منکتے نہیں ہوتا علم نافع منکتے نہیں ہوتا آپ لوگوں کو اس بات کے اوپر گوھر کرنا چاہیے کہ اپنی زکاة صدقات خیرات دیتے ہوئے جہاں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یاد رکھیں آج اثر حاضر میں گدشتہ دور آپ کے سامنے علماء پر مدارس کے اوپر کتنا سختی کا گدرا آج اگر رمضان کا مہینہ آیا ہے تو آپ اپنے زکاة خیرات میں سے بالحسوس اس ادارے کو بھی یاد رکھے اور بالعموم ہر دینی ادارے کو یاد رکھے ان کا حق ہے یہ وہی طالب علم ہے اللہ کی قسم جنہوں نے آپ کو جنہوں نے آنے والی نسلوں کو ایک بھی ان میں سے عالم پیدا ہو گیا پھر ہزاروں طالب علم پیدا کرے گا پھر ان میں سے کوئی پیدا ہو گیا پھر ہزاروں طالب علم پیدا کرے گا یہ سلسلہ حتم ہونے والا نہیں ہوتا اس لیے اس دین کے کام کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ انبیاء کی مراس ہے درتی کی پشت کے اوپر حقیقت یہی ہے اللہ سے ڈرنے والے بھی اگر کوئی ہوتے ہیں تو علماء ہی ہوتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے یہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے یہ نبی محترم کا فیصلہ اور فتوہ ہے کہ درتی کی پشت کے اوپر صحابہ تو نہیں رہیں گے تابعین تو نہیں رہیں گے لیکن علماء رہیں گے اور وہی نبیوں کے وارث ہوں گے آپ اس مراس نبی کو بڑا چھوٹا جانتے ہیں پانچ دس کروڑ پیا کٹھا کرنا ہو ایمانداری سے بتائیے صرف سو بندہ دس دس لاکھ دے دے دس کروڑ پیا کٹھا ہو دیتا ہے اور میں الحمدللہ سے بندوں کو جانتا ہوں جو دے سکتے ہیں لیکن دینا دینے کی باری آئی گھر وقف کر دیا سیکولر لوگوں کے لئے اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے میں تحدیس نعمت کے طور پر ضرور کہنا چاہتا ہوں ہمارا یہاں پہ کوئی منیجمنٹ کا کوئی ادارہ چلانے والے کی تنہا یا منیجریل اخراجات نہیں ہے حیران ہو جاتا بندہ وہاں پہ جو ذکات کٹھی کر رہے ہیں وہاں پہ جو منیجر ہیں پانچ لاکھ دس لاکھ تنہا ہیں جناب جی جو ذکات آتی ہے اس میں سے بھی جناب جی کٹوتی ہوتی ہے یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے تحدیس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں مجود ہیں اور میرے ہاندان کے لوگ مجود ہیں جو آپ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے اگر ایک ایسی اپرچونٹی مجود ہے تو اس کو چھوڑ کر مشکوک جگہوں پہ دینا میں علاج کروانے کے حوالے سے مسکین کا غریب کا اس کی مضبط نہیں کر رہا یا اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن آپ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے بلکہ آپ لوگوں کو یہ بتلایا کس نے ہے یہ بھی علماء کا اور علماء نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے کہ نہیں بیواؤں اور یتیموں کے لئے باگ دوڑ کرنے والا بیواؤں اور یتیموں کے لئے باگ دوڑ کرنے والا دن کے روزہ دار اور رات کے تحجد گذار سے آگے نکل جاتا ہے آگے نکل جاتا ہے کس وجہ سے ان فاقفی سبیل اللہ کی وجہ سے ہم نے صحابہ کے واقعات صرف سنیں ان کے اوپر عمل کوئی نہ کیا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ صبح باب رات کے دروس میں بھی آیا کریں یہ جمعہ کا وقت ایک مختصر محدود ہوتا ہے رات کے دروس میں انسان کوئی چیز رہ گی اگلے دن بھی بیان ہو جاتی ہے تراوی میں آیا کریں دروس میں شرکت کیا کریں تاکہ جو باتیں رہ جائیں سمجھنے کی ضرورت ہو آپ سمجھ لیں ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ہتم کروں گا اور انشاءاللہ آج رات کے دروس کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے اور جب یہ موضوع ہتم ہو جائے گا تو دوبارہ یادِ موت اور عذابِ قبر کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے میرے بھائیوں ایک غضبہ ایسا آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے باقی واقعات کو میں حضف کرتا ہوں ان میں سے صرف ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اسلام کو آج سو سواریاں دے گا بعض روایات میں سو اڑ دے گا سو گوڑے دے گا سو سواریاں دے گا حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں سو سواریاں کو حرچ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو بیٹھ جا پھر اعلان کیا کون ہے جو سو دے گا حضرت عثمان کھڑے ہوئے میں دھوں گا کہا عثمان بیٹھ جا تجھے جنت کی بشارت ہو پھر کہا کون دے گا سات مرتبہ اعلان ہوا سات مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے پھر رسول اللہ نے اعلان کیا اسلام کو ابھی بھی مال کی ضرورت ہے حضرت عثمان دیناروں کی بڑی وی ایک تھیلی لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ٹٹول رہے ان دیناروں کو پکڑے ہیں کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی حشبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہو ان دیناروں کو ٹٹولتے ہوئے کہہ رہے ہیں مَا ذَرَّبْنَا فَانَا مَا عَمِلَ بَادَ الْيَوْمِ اے عثمان میں نے تجھے ایک ہی نشست میں سات مرتبہ جنت کی بشارت تو دیئے لیکن اس سے بھی بڑی آج تجھے بات کہہ دوں جی کیا بات ہے اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل نہ ہو اللہ رب العزت تجھے پھر بھی جنت میں داہل کر دے گا ہم نے باقی واقعات پڑے لیکن ہمارے پیسر کیا ہوا امی آئیشہ حالت روزے سے ہیں ایک لاکھ درہم تحفہ ہے ایک لاکھ درہم ایک درہم نہیں ایک لاکھ درہم افتاری سے کچھ لمحہ پہلے ملازمہ لے کے آئی ہے حادمہ کے ذریعے سارے کا سارا بانٹ دیا حادمہ کہنے لگی ایک درہم تو رکھ لیتی افتاری کے لیے کوئی چیز کھانے کو میسر ہو جاتی امی آئیشہ جواب میں کہتی ہیں اگر تُو مجھے بتلا دیتی یاد کرا دیتی تو میں ایک درہم رکھ لیتی اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمو